نیا توشہ خانہ ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور دونوں کو بائیس جلائے کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جج محمد علی بڑائچ نے فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالا جیل میں ہی رکھا جائے گا دونوں پر توشہ خانہ سے جولری سیٹ خرید کر فروخت کرنے کا الزام ریمان کے بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نیب تفتیش میں شامل ہو گئے تفتیشی افسران نے دونوں سے پوچھ گچ کا آغاز کر دیا عدلیہ کے فیصلے پر حکومت تصادم کی طرف بڑھ رہی جنگ سے پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب زادہ امیر سلطان کو اغوا کر لیا گیا رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں لوگوں کی وفاداری بدلنے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے فیصلوں کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے ملک کو خطرہ سے دوچار نہ کیا جائے تحریک انساء موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی رکن قومی اسمبلی شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں صاحب زادہ امیر سلطان کو لاہور سے اغوا کیا گیا میمر اسمبلی کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو قتل کرنے کی کوشش گولی کان کو چھو کر گزر گئی قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے انتخابی ریلی کے دوران سابق امریکی صدر پر فارنگ کی گئی متعدد گولیاں چلائی گئیں ایک کان پر لگی واقعہ ریاست پہنسلوینیا کے شہر بٹلر میں پیش آیا ریاست میں موجود ٹرم کا ایک ہامی حلاق دو زخمی حالت تشویشناک سکیروٹی اہلکاروں کی بروقت کاروائی بیس سالہ حملہ آور کو حلاق کر دیا گیا حملہ آور تھامس میتھیوز نے ویڈیو بیان میں کہا ریپبلیکن اور ٹرمپ سے نفرت کرتا ہوں اندازہ لگائیں آپ کا غلط آدمی سے پالا پڑا ہے امریکی صدر بائیڈن کی حریف ڈانلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی شدید مضمت صدر بائیڈن انتخابی مہم ملتوی کر دی امریکی صدر بائیڈن کا ڈانلڈ ٹرمپ کو ٹیلیفون حملے کی شدید مضمت کہا ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے یہ جان کر خوشی ہوئی اس طرح کے تشدد کی امریکہ میں کوئی گنجائش نہیں ایسے واقعات کی مضمت کے لیے بطور قام متحد ہونا چاہیے ہر کسی کو اس واقعے کی مضمت کرنی چاہیے صدر اور وزیراعظم پاکستان کے ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید مضمت سابق امریکی صدر اور دیگر زخمی افراد کے سہتیابی کے لیے دعا صدر آسیف علی زرداری نے کہا سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی جلد سہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مضمت ہے مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف آج ملگیر احتجاج شہر شہر کارکن سڑکوں پر آئیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان نے کہا تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں دھرنے ہوں گے بجلی کے بلوں اور ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف 26 جولائی کو دھرنا دیا جائے گا مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے 20 سال بعد ہب ڈیم سے اضافی پانی کراچی میں لائے جا رہا ایم کی ایم کے دور میں چلتی بسیں بند کر دی گئیں میئر کراچی مرتضی بہاب کی نیوز کانفرنس کہا کارکردگی سے آمدنی دو گنا کر دی ایک سال میں دو آشاریہ آچھ عرب اکٹھے کیے پیسہ کراچی کی بہتری پر خرچ کیا جائے گا کئی ایم سی کی کوئی جائداد نلام نہیں کی مسائل نہ بتائیں مسائل کا حل بتائیں مختلف شہروں میں ساتھ محرم الحرام کے جلوس رمادوہ ازاداروں کی نوحہ خانی اور سینہ کو بھی جاری جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے منازل پر پہنچیں گے جگہ جگہ نیاز کا احتمام ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگ گئیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات لاہور سمیت پنجاب بھر میں آچھا نو محرم کو تفانی بارشوں کے امکانات ترجمان پیلی ایمے کے مطابق پنجاب میں آج رات بھی شدید بارشوں کی توقع خستہ حال چھتوں کے اوپر محافل کے انعکاس سے گریز کی ہدایت دریاؤں اور ندی نالوں کی گروسنگ سے ممکنہ حد تک دور رہنے کی اپیل اراک سفیر حامد عباس کی وزارت داخلہ آمد وزیر داخلہ موسی نکوی اور وزیر اوورسیز پاکستانیز چودری سالک حسین سے ملاقات اراک جانے والے زائرین کو سہورتیں فراہم کرنے پر تبادلہ خیال زائرین کا کوٹا ربا سال دو گناہ کرنے کی استعدہ زائرین کو بغیر فیس اینٹری ویزا کی اجازت دینے پر گفتگو موسی نکوی نے کہا ہماری کوشش ہے زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں مقبوضہ کشمیر کے باسی اب بھی علاقے کو متنازع تسلیم کرتے ہیں جن کے مرد و خواتین بھارت میں قید ہیں وہ کیسے مان سکتے ہیں کل جماعتی حریوت کانفرنس کی کنوینر غلام محمد صفی کی نیوز کانفرنس کہا 19 جولائی کو ایک ریلی کا انکات کر رہے ہیں چاہتے ہیں تمام جماعتیں ریلی میں ایک جگہ پر ہوں اور بھارت ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنز کا چیمپین بن گیا فائنل میں پاکستان چیمپینز کو شکست بھارت نے 117 رنز کا حدہ پانچ وکٹوں پر حاصل کیا رائیڈو کی نسپ سینچری گرکیری سنگھ 37 یوسف پتھان کے 30 رنز پاکستان نے 156 رنز بنائے تھے آمیر یامین دو شوے ملک بہاب ریاض سعید اجمل نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے سٹار کرکٹرز کو انجریز اور تھکاوٹ سے بچانے کی نئی پالیسی مطارف کروانے کا فیصلہ کر لیا تینوں فار میں ٹیسٹ وان دے اور ٹی ٹونٹی کھیلنے والے کھلاڑی لیگز نہیں کھیل سکیں گے پی سی بی سربرا ہیٹ کوچز اور شعبہ انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز کی ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ بابر آزم شاہن شاہ فریدی محمد رسوان نصیم شاہ کو لیگز کے لیے فی الوقت نو سی نہ دینا بہتر ہے لیگز کھیلنے سے کھلاڑیوں پر کام کا زیادہ بوچ پڑھنے کے ساتھ فٹنس ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اسی تناظر میں نصیم شاہ کو دی ہنڈرٹ کے لیے نو سی نہیں دیا گیا محمد رسوان بابر آزم شاہن شاہ فریدی کے کینسل لیگ کے معاہدے ہیں ان کو بھی نو سی نہیں ملے گا بھارت نے پاکستان کو ہرا کر ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز جیت تھی بھارت نے پاکستان کا 157 رنس کا حدف آخری اوبر میں حاصل کیا بھارت کے جانب سے امباتی نے ہاف سینچری سکور کی گرکیرس سنگھ 34 اور یوسف پتھان 30 رنس بنا کر نمائے رہے آمیر یامین نے دو سعید اجمل بہاب ریاس اور شوئے ملک نے ایک ایک وکیٹ حاصل کی بھارت نے پاکستان کو ہرا کر ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز جیت لی بھارت نے پاکستان کا 157 رنس کا حدف آخری اوبر میں حاصل کیا بھارت کے جانب سے امباتی نے ہاف سینچری سکور کی جبکہ گرکیرس سنگھ 34 اور یوسف پتھان 30 رنس بنا کر نمائے رہے ایشن پیسیفک آفریکن کمبائن پاور لیفٹنگ چیمپینشپ میں سوہیل سسٹرز نے فتح کے جنڈے گاڑ دیئے مجموعی طور پر 15 گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا جنوبی آفریکہ میں ورانکہ سوہیل سائبل سوہیل اور ٹونکل سوہیل نے پانچ پانچ گولڈ میڈل جیت لیے تینوں بہنوں نے اپنی 57, 52 اور 84 کلو کیٹگری میں گولڈ میڈل جیتے کلاسک ایونٹ میں تینوں بہنوں نے چار چار جبکہ ایکوپٹ ایونٹ میں ایک ایک گولڈ میڈل جیتا ٹونکل نے جیت پین ازیر بھٹو شہید کے نام کر دی سابق سپیکر آجا پرویز اشرف نے گولڈ میڈلیسٹ مسیحی کھلاریوں کو مبارک بات دی اور کہا حکومت ان کے لیے نکت نمات اور نوکری کا اعلان کریں